بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور زندگی جو ہے وہ بدل گئی ہے اکٹھے ایونٹس اٹینڈ کرنا اور اکٹھے ہی انٹرویوز دینا سجل علی تو فیروز خان کے ایون فیملی فنکشنز میں بھی نظر آنے لگیں سجل اور فیروز کی پاپولیٹی دیکھتے ہوئے انہیں ایک فلم بھی آفر کی گئی جس کا نام تھا زندگی کتنی حسین ہے ایون فلم کی پرموشن کے دوران بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نظر آئے اور ان کو دیکھتے ہوئے اینی باڈی کین ٹیل کہ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن کہانی میں ٹویسٹ تاب آیا جب فیروز نے اپنی شادی آناؤنس کی and the girl was not سجل علی فیروز کی شادی علیز شاہ سے ہوئی and everybody was so shocked fans wanted to know کہ سجل اور فیروز کے درمیان آخر ایسا کیا ہوا علیز شاہ کے ساتھ شادی کے بعد فیروز خان ایک انٹرویو میں نظر آئے جس میں سجل علی کے بارے میں کافی سارے سوالات پوچھے انٹرویو میں جب ہوسٹ نے پوچھا کہ کیا آپ سجل کو مس کرتے ہیں تو فیروز ریپلائی if i will ever miss سجل i will pick up my phone and give her a call we are quite normal now and there is nothing really between us اگر آپ یہ انٹرویو دیکھیں تو you get to know کہ ہوسٹ نے کافی tough time دیا فیروز کو ایسے ایسے questions پوچھے گئے which were very difficult to answer جیسے ایک پوائنٹ پہ پوچھا گیا کہ کیا آپ شادی سے پہلے کسی کے ساتھ relation میں تھے تو فیروز answered i did not have one involvement i had multiple involvements before marriage فیروز کے اس answer سے لگتا ہے that he cheated on سجل جن لوگوں کو نہیں پتا فیروز was also linked up with عائشہ خان and سہائی علی عبرو عائشہ خان کے ساتھ تو فیروز even uploaded a picture جس میں وہ کافی uncasual طریقے سے ایک دوسرے کو hug کرتے ہوئے نظر آئے تو it is said کہ فیروز نے cheat کیا سجل پہ and at the end سجل کی شادی ہوئی اہد رضا میر سے جو بعد میں ڈیووس ہو گئی اور فیروز کی شادی ہوئی علیز شاہ سے which also ended up in ڈیووس اب فیروز کی پھر سے شادی ہو چکی ہے but we all know that how فیروز life is so messed up جس کے بارے میں ہم ایک الگ ویڈیو میں بات کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی بائی